نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما کیا یہ کہنا جائز ہے دلاور احمد انڈیا سے دلاور بھائی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب تو نہیں ہے اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے شرک ہے ناجائز ہے اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے کہ ہم نبی کے امت ہیں امت میں ہیں تو ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کی بھی خاص ریائت کرتا ہے تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے تو یہ پھر وسیلہ بالعملی ہے اور وہ بلاتفاق جائز ہے تو جب بھی کوئی کسی بزرگی یا نبی کے تفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شر کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے تو اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے اگر غلط نیت بتائے گا تو نا جائز ہے اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتا کہ اس کلام کا مطلب کیا تو وہ بے وقوف ہے احمق ہے جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتا وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا اکام کر دے ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتا تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اس لئے یہ ٹھیک نہیں ہے